ملتان سٹوڈیو ملتان سٹوڈیو ملتان سٹوڈیو شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مجھے اور ان دوستوں کو یہاں بلایا بات یہ کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے تو اس وقت بھی کسان ان کے دل کے قریب تھے اور وہ ہمیشہ ہم بات کرتے تھے چھوٹے کسان کی کہ چھوٹا کسان جو ہے ہم کس طرح اس کو اپلفٹ کر سکتے ہیں اس کی اس کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے جو حالات ہیں اس کے جو آمدنی ہے اس اس کو ہم بہتر کریں تو جیسے ہی پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت اقتدار میں آئی عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تو اس کے بعد جو پہلا کام کیا گیا جہاں باقی بھی دوسری اکنومک سیکٹر میں انہوں نے بہت کام کیا اس گورنمنٹ نے تو ایگری کلچر پہ کافی ڈیلیبریشنز ہوئیں اور اس پہ دیکھیں سمرات آہستہ آہستہ ملتے ہیں ایک دن میں کوئی چیز اوورنائٹ چینج تو آتی نہیں ہے تو کسانوں کے لیے جتنی ڈیلیبریشنز ہوئیں جتی پولیشز بنی یہ اسی کا ہی سمر ہے کہ آپ نے خود ہی آج بات کر دی کہ جہاں تیس سے چالیس ہزار روپے اکڑ ایک ٹھیکہ آتا تھا آج ما شاء اللہ وہاں لاکھ روپے سے زیادہ پر اکڑ کسان کمار ہے اس کو ٹھیکہ مل رہے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے ڈی اے پی میں دیکھ لیا کہ پانچ سو کی سبسیڈی کو انہوں نے ڈبل کر کے ہزار کر دی ہے پروڈکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے کسانوں کو ان کا جو فصلے تھی خاص طور پر گنہ آپ کا گندم آپ کا مکی یہ چیزیں ان کے ریٹس اتنے زیادہ کسانوں کو بہتر ملے ہیں تو اوورال میرا جانتا کہ مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ گیارہ سو ارب روپے ہیں تقریبا جو گیارہ سو ارب روپے اضافی کسانوں کو ملے ہیں ان کو گین ہوئے تو یہ ایک اچھی اگریکلچرل پالیسی اور ان اچھے اقدامات کی ہی وجہ سے ہوا ہے جو کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے لیے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں نیگیٹیو چیزیں اس گورنمنٹ کے بارے میں ہر جگہ ہر فورم پہ عام ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا ہو خواہ کوئی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو پوزیٹیو ایسپیکٹس ہیں ان کو بھی ہائلائٹ کرنا چاہیے اب ہمارے اپنے ہی دوست ہیں جو بیٹھے ہیں جن کے ذمہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کے ترجمان بھی ہیں اور ہماری من کے پنجاب میں بھی ترجمان ہیں تو ان کو ان کو چاہیے کہ اس کو ہائلائٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عمران خان نے اپنے ویجن کے مطابق اپنے سوش کے مطابق کس طرح کسان کی خدمت کس طرح کسان کی حالت بیتا ہے جس طرح عمران خان صاحب نے ملتان میں اپنی تقریر میں بھی کہا کہ کسان کو بڑا فائدہ ہوا ہے اور برستر صاحب بھی کہہ رہے ہیں زریمہرین بھی کہہ رہے ہیں کسان خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جس طرح پیداوار میں ایک دم اضافہ ہوا ہے اور دنیا بھر میں جس طرح فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا یہ کووڈ کے بعد پاکستان کے کسان نے محکمہ ذرات نے اور حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فوڈ سیکیورٹی کا جو چلنگ تھا اس کا مقابلہ کر لیا ہے شکریہ جی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دو سالوں میں خاص کر میں پچھتے سال کی بات کرتا ہوں یہ سال زرات میں انبلیویبل بہتری ہوئی ہے اچھا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آدمی بات ہے گورنمنٹ کے پلیسی کا رولتا ہے اس کے ساتھ ہی چیزیں جلتی ہیں گورنمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس میں ہم اگر کوئی بھی چیز دیکھ لیں رائس سوائے کارٹن کے ہر چیز اچھی رہی ہے بیجی ٹی بل کی بات اکسپورٹ مجھے ہنڈر پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ فارٹی پھرنٹ کنوں کی بات کر لیں میں کہتا ہوں کہ مجھے جتنی بھی چیز ہے نا مہنگو لاسٹ یر اس سالوی مہنگو کی ماشاءاللہ پروڈکشن اچھی ہے چیزیں بہتر ہوں گی مجھے کسی بھی چیز کی بات کر لیں گندم کیونکہ بہت بڑی فصل ہے ہماری ملہ دو اکڑ پہنسلہ اگر پر لگتی ہے ہب سے بڑی فصل گندم ہے اس کا امپیکٹ بہت بڑھاتا ہے جو ہم گیارہ سو بلین کی بات کر رہے ہیں کیلئی گندم سے کیلئی ملہب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی لیکن خاص کا جنوبی پنجاب ایک بڑی باسکٹ ہے اگری کلچر کی اس سے بڑی کوئی نہیں ہے جس طرح ہم اگر بات کرتے ہیں انڈیا میں پنجاب ہے تو ادھر جنوبی پنجاب ہے جنوبی پنجاب کا زراعت میں بہت اہم کردار ہے کسی بھی چیز بھی کہ بات کر لیں تو اب اس میں گندم کا امپیکٹ اتنا بڑا پیسہ جب فارمر سے نکلے گا اور چیزیں جائیں گی ہو کے جائے گا سرکل یہیں سے جائے گا فارمر کے پاس سے گورنمنٹ کی جائے گی تو آپ دیکھیں کتنی تبدیلی آئے گی لیکن اس کے لیے ہم آپ یہ ہم فوڈ سکوٹی کی آپ نے بات کی ہے گندم اتنی ریکارڈ ہونے کے باوجود بھی مینج کرنا یہ گورنمنٹ گورنمنٹ کا پورا ہو چکا ہے باردانہ ایک سو آٹھ دس پسنٹ چلا گیا ہے وہ اتنا گندم آ جائے گی گندم کا ایشو نہیں ہے چار ملین تک بھی ہو جائے گی ان کا ریکارڈ 3.5 ملین ٹن تھا لیکن چار ملین تک چلی جائے گی تکریب پاس کو بھی اپنا ٹارگر پورا کر جائے گی یہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ جب فلور میلے اور جنرل عام بندے کے پاس بھی گندم اویلیبل ہو کہ گورنمنٹ کا تو کوٹہ ایک مخصوص ہوتا ہے لیکن جب تک وہ اس کو مینج کرنے کے لیے کیونکہ انٹرنیشنل اور یہ لوکل ہے وہ ملد اٹھاران سو روپے بھی کی ہے فارمر نے بیچی ہے پیسہ کمایا ہے لیکن اگر ہم اس کی اویلیبلٹی رہے تو میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی گندم ہے اس کی اب ایک اگلا متحان ہے کہ پرائیس مینج رہے کہ فارمر نے اچھا پیسہ لے لیا یہ نہ ہو کہ ریٹ دوبارہ اوپر جائے اتھنی اچھی ریکارت کے بعد اس کی مینجمنٹ بورڈز رولی ہے کنزیومر کو آپ سمجھتے ہیں نقصان نہ ہو نا انقصان نہ ہو شہداز سابر صاحب آپ ڈائریکٹر ایگری کلچر ہیں اگر ایک سال پیچھے ہم چلے جائیں تو گندم کی بڑی شاٹے تھی تمام ٹی وی چینل تمام اخبارات تمام سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا کہ آٹے کی قلت ہو گئی ہے کس طرح آپ نے میند کی اور ایک سال میں سر پلس ہم چلے گئے گندم ہمارے پاس وقت ایکسٹرا ہے نائنٹی ایٹ پرسینٹ ٹارگٹ پورے ہو گئے ہیں گندم ابھی کھیتوں میں موجود ہے تو کیا کیا پلاننگ کی اور کس طرح آپ نے گندم کی پیداوار میں اضافت کیا ہے کہ اس دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ افتخار صاحب اس دفعہ گورنمنٹ نے شروع سے ہی پلاننگ کرنا شروع کر دیا تھا پہلے مرحلے میں گورنمنٹ نے بقاعدہ کمپین چلا کے ٹائم پر گندم کی سوئنگ کو منیج کیا اور کوشش کی کہ نومبر میں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ نومبر میں اگر کاشت مکمل ہو جائے تو پیداوار اچھی آتی ہے تو اسی کے سمرات ہمیں اب ملنے شروع ہو گئے ہیں یا ملے ہیں کہ نائنٹی تھری نائنٹی فور پرسینٹ گندم کی کاشت نومبر کے مہینے میں مکمل ہو گئی تھی اس کے بعد ٹائم لی آپ سمجھتے ہیں کاشت ہو گی تھی ٹائم لی کاشت کر ہو گی اور اس کے لیے دپارٹمنٹ نے پوری کمپین کی اور دپارٹمنٹ کی کمپین کی وجہ سے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ہم نے ٹائم لی اس کو کاشت کرایا اس کے بعد جو ذریعی مداخل تھے اس کی فٹلائزر اپلیکیشن پانی کی اپلیکیشن ان کو بھی ہم نے مکمل کمپین چلا کے یہ سارے مداخل جو ہیں وہ بروقت زمین میں ڈلوائے گئے اور انڈ پہ جب ہم نے ہمارے پاس ساؤتھ پنجاب میں کوئی اٹھاسٹھ لاکھ اکڑ کے اوپر گندم کاشت ہوئی ہے جس میں پچھلے سال ہماری جو 9.1 ملین 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 پروڈکشن تھی ٹن اور اس سوا ہماری جو پروڈکشن ہے ایکسپیکٹڈ ہے 9.24 ملین میٹرک ٹن ہماری پروڈکشن ہے جو پوائنٹ فائی پرسنٹ پچھلے سال سے انکریز ہے انکریز ہے تو یہ گندم کی اچھی فیصل جو ہمارے زمیداروں نے اٹھائی ہے اس کے امپیکٹ رورل ایریے میں ہمارے ساؤتھ پنجاب میں 43 پرسنٹ کے قریب رورل پاپولیشن ہے اور رورل پاپولیشن میں جب یہ گندم کی فصل اٹھانے کے بعد چار سو روپیہ مزید گورنمنٹ نے جو ریٹ انکریز کیا ہے اس کے بعد زمیدار کو بہتر ریٹ ملنے کے بعد اور پرکیورمنٹ مارکیٹ سٹیبر رہنے کے بعد اس طفح کوئی مارکیٹ میں ڈسٹورشن نہیں آئی مارکیٹ زمیدار کو پورا ریٹ ملا اور زمیدار کو پورا ریٹ ملنے کے بعد اس کو ٹائملی پیمنٹس ہوئی ہیں اور اب جو دہی علاقے میں کسان ہے وہ خوشحال ہے جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جی گندم کا زمینوں کے ٹھیکے جو ہیں وہ بڑے انکریز کر گئے ہیں تو دیکھیں جو جو بندہ آلموس ڈبل ہو گئے ہیں ایک دو سال منہ جو بندہ ٹھیکے پر زمین لیتا ہے وہ صرف ٹھیکے پر زمین نہیں لیتا اس کو ہز چائم کاشت کرنے کے بعد اس میں سے پروفٹ بھی لیتا ہے بالکل ٹھیک ہے پروفٹی بلیتی اس کے پاس ہے تو اس کا مطلب کہ ڈبل ٹھیکے زمین stylین کے ڈبل ٹھیکے ہونے کے باوجود جو کاشت کر رہا ہے وہ اس میں سے اچھی ارنگ کار رہا سے بچا رہا ہے اچھا بچا رہا ہے اس سے ballet�� شرح کہ جندم کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے یہ ایک بڑی وجہ تھی بڑا فرق پڑتا ہے اسے بڑا فرق پڑتا ہے اسے بڑا فیکٹر ہے موٹیویشن کے لیے زیمیدار کی اچھی پروکشن کے لیے لاب اس کو سمجھ لگے کہ میری یہ چیز اس ریت میں بک جائے گی اور میرا پروفٹ کیا ہے تو اس کی ایک ملے پھر انپوٹس دارتا ہے خاد لوگوں نے مہنگی ہونے کے باب جود بھی حالانکہ سبسٹی کی ازارب کی ہے لیکن یہ کہ ڈی اے پی کیمت بڑھ گی تھی لیکن ڈی اے پی نہ ہی ڈالتے تو پڑتاوار کی پروڈکشن بڑی ریڈیوز ہوتی لوگوں نے مینیمم بھی ایوریج کبھی بھی ہاف بیک پولا بیکس اوپر نہیں گئی تھی اس طرح ایک بیک سے باب چلی گئی ہے کہ لوگوں نے ڈالا کنوں لوگوں کے ساتھا کہ پروفٹ بلٹی ہے ٹائم لی سوئنگ کی بات ہے کبھی بھی نہ کرتے ہیں اگر ان کو پتا نہ ہوتا تو ٹائم لی سوئنگ ہوئی ہے پہلی دفاعی تنیر کارچی اور منٹ کا روڈوڈ بڑا روڈ ہے شزاز آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر میں کمپلیٹ ہو گئی تھی بلکل ٹھیک اس میں کوئی شکوالی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے پروڈکشن انکیز کرنے میں اس کے بعد ہر بے سائیڈ پہ انہوں نے سبسیڈی دی اگر کلابہ ہر بے سائیڈ پہ کبھی سبسیڈی نہیں آئی تھی اچھا یہ پہلی بار اس گورمنٹ نے پہلی بار ہے ہر بے سائیڈ پہ سبسیڈی ملی دی انہوں دی انہوں نے گورمنٹ نے ایفرٹ پوری کی اور میں کہتا ہوں کہ اس میں سارے رول ریٹ کا بہت بڑا فیکٹر ہے اللہ تعالیٰ مسلم بھی ساتھ دے لیکن پانی کا تھوڑا سا پرابلم ہے پانی جو ہے نا اس کی مینجمنٹ کو تھوڑا سا ہمیں بہتر کرنا ہوگا یہ دریپ سی طرف جانا چاہیے یا پانی کی مینجمنٹ بہتر کریں گے تو پروڈکشن ایک رول ہے زمین ہماری ٹھیک نہیں ہے لیکن برحال میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے گورمنٹ کی ایفرٹس ہیں اور ایک اچھی پدوار لی ہم نے ملہبے ویجی ٹیبلز کی فروٹ کی بھی اور کراف کی تمام فصل ہوں گی تمام فصل ہوں گی برسر صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک نام بار ایکسپورٹر بھی ہیں مینگو کے مینگو کی کیا صورت حال رہی ہے کیونکہ ملتان اور جنوی پنجاب مینگوز بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور لوکل بھی ہماری بڑی ضرورت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بار کیا توقعات ہیں اس بار جی دیکھیں آپ پورے جنوی پنجاب میں دیکھیں تو مینگو کی ایک اچھی کروپ ہے ایمینکہ سن میں بھی اچھی کروپ ہے تو اب کسان جو ہے دیکھیں وہ سارا سال محنت کرتا ہے وہ اپنے جو باغبان ہے اپنے پودوں کو جناب اس نے ان کی محنت کرنی ان کے خدمت کرنی اور الٹی میٹلی آ کر جب وہ پھل اٹھانے کی باری آتی ہے تو آپ نے دیکھا اکثر کہ وہاں ایک میڈل مین آتا ہے وہ فارمر سے کسان سے اس کا اورچرڈ لے جناس ہوتا ہے ہاں اور اس کے بعد پھر فارمر نیچے رہ جاتا ہے پھر آگے میڈل مین کی گیم شروع جاتی ہے تو اب جہاں تک دیکھیں گورنمنٹ کا تعلق ہے گورنمنٹ تو انشور کرتی ہے کہ فارمرز پروفیٹی بلیٹی ہو اور یہ ایم اس کورنمنٹ کے یہ ہے کہ اور پوری دنیا میں دیکھیں دیکھیں اسے گورنمنٹ نے گندم میں میڈل مین کا کردار ختم کر دی اسی طرح دیکھیں جب تک آپ انشور نہیں کریں گے فارمرز پروفیٹی بلیٹی کبھی بھی کسان اس طرح جس طرح گندم میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سوئنگ کی اب مینگو میں یا باقی فروٹ میں بھی اسی طرح ہے اب اس سال انشاءاللہ بمپر کروپ ہے ماشاءاللہ اور آگے اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اب اس کو منڈیاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے اور فارمر کو ایک اچھا پرائیس وہ فیچ کرے اس کی ضرورت ہے اس کے لئے اس کو اقدامات کی ضرورت بھی ہے اور ہر فارمر وہ کر بھی رہے تاکہ وہاں پہ اب بھی بھی کو فنجس ایڈیا سپری ہو رہے ہیں باقی چیزیں ہو رہی ہیں نہیں جس طرح اس سال کننو کی ایکسپورٹ بھی بڑی ہے کننو کی پیداوار میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے اس طرح انطبقہ کی جاتی ہے کہ اس دفعہ عام جی بالکل اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ عام کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ پچھلے سالوں سے بہتر ہوں گی اب اس میں ایک اور ایک اشو آگیا کوویڈ کا تو اللہ کرے کوویڈ کی حالات ہمارے ٹھیک رہیں کیونکہ ہمارے مسائے ملک میں جو حالات ہیں کیونکہ وہ بھی بہت بڑا مہنگو گروئنگ ایریا ہے اور وہ لوگ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس دفعہ ان کی ایکسپورٹ بھی افیکٹ ہوئی ہیں اور سب کچھ افیکٹ ہوئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ گرمہ اسے محفوظ رکھیں عام کی فصل آپ سمجھتے ہیں اب تک بہتر ہے بہت اچھی فصل ہے جی اچھا بہت آسف جی صاحب آم کی فصل بہتر ہے گندم کی پیداوار سے بھی کسان نے بڑا فائدہ اٹھایا گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوا جو ایک شور شرابہ تھا کہ آٹے کی قلت ہے وہ بھی ختم ہو گئی مکہی اور چاول کی کیا صورتحال ہے مکہی تو خارب مکہی کی کنزنشن بڑی بڑھ رہی ہے مکہی کا یہ پشلی بڑی بڑی تو اس سے کسان کو گندم سے بھی زیادہ فائدہ ہوا مکہی تو بہت زبردست فصل ہے اس سے ہائیس پروفٹیبلٹی مکہی میں ہے چھوٹی کراپ ہے پیداوار سو من یہ جو گندم یہ پیداوار ہے یہ بھی ریکارڈ ہوگی وہ سم زبردست تھا لوگوں نے ڈالنی ہیں چیزیں اور یہ یہ بھی ہنڈرڈ پلس رہے گی پیداوار اچھا چاول اور جو مکہی ہے سال میں اس کی دو فصلیں ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں بہت بڑی پورٹ انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے فیلز وغیرہ ہماری بنتی ہے بہت بڑی سٹارٹ کا بھی ہے لیکن لیکن ایک پورٹ انڈسٹری کا کیونکہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور میں کہتا ہوں شارٹ اتنا ایریا انکریز ہوا اس کے بعد جو دی پرڈکشن میں انکریز ہے پھر بھی مکہی شارٹ ہے اور یہ مکہی بھی جب آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بمپر کراپ ہے اور بڑا اچھا ریٹ ملے گا میں کہتا ہوں کہ پرافیٹ بلٹی ہائی ہوگی چاول کی بات ہے فارمر اچھا رہا فارمر نے پیسہ کمایا لازلی چاول میں بھی اس کی پیدا بار بھی ٹھیک تھی اور اس کا ریٹ بھی چھے ملا لیکن بعد میں میڈل مین کی پرائیس سٹوری سے ڈاؤن آئی اس میں تھوڑا سا پرابلم میا اس کو میڈل مین کو لیکن رائس بڑے گا ایریا بہت زیادہ ہمیں دو چیزیں کرنی چاہیے ہیں اب دیکھیں نا جی فالسا بہت چھوٹی فصل ہے سرا جنوبی پنجاب ہوتا ہے فالسا اب انہوں نے لیا اب ریٹ نیچ ہے پیریشیبل ایک دن میں خراب ہو جاتا ہے پک کرنا اس کو اس کی مطلب کول چین بنانے چاہیے ہمیں کہ جب ہم کراچی جائے تو وہ اتنی ہو کہ وہ پہنچ جائے کہ وہ مطلب کول چین والے ہمارے پر کنٹینر نہیں ہے اتنی بڑی فصل ہے جنوبی پنجاب کی اب لوگوں نے اس سال تقریباً جو ہے نا جی ایک کڑ جو بکا ہے اسی اسی نوے نوے دار کا ایک کڑ ہے کوئی خرچہ نہیں ہے اور لیکن اب جو ہے اس کا ریٹ اکدام نیچی آیا ہے ساٹھ تر پہ کیونکہ کول ایریا زیادہ تھا ہے اسی جنوبی پنجاب ہوتا ہے جنوبی پنجاب میں لگتا ہے جوٹی فصل ہے میں یہ بات نہیں کہا رہا ہوں لیکن کول چین جو ہے نا جی سسٹم اس کا ہو کہ سٹوریج ہو اس طرح کے وہ کراچی جائے کراچی والوں کو مل جائے تاکہ کسان کو بھی فائدہ زیادہ ہو اس کی ملے پرائیس ملتی ہے جب ایک دم آتا ہے اور چھوٹا ٹپیلیڈ ہوتا ہے اس میں پرائیس نہیں ملتی ہے تو میرا کہنے کا مطلب ہے ابھی کرنے کی بہت ضرورت ہے فارمر کے لیے اچھا صاحب صاحب جس طرح یہ زمینوں کے ٹھیکوں میں اضافہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے مکہی کی قیمتیں اور مکہی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے کسان کو بچت ہوئی ہے تو یہ کمپیٹیشن زیادہ ہو گیا زمین نے ٹھیکے پر مل نہیں رہی لوگ زیادہ قیمتوں پر لے رہے ہیں تو اس کی آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہی وجہ ہے یا کوئی اور ہے نہیں یہی وجہ ہے اور کوئی رزن نہیں ہے محلیٰ بے کہ مارکیٹنگ بہتر ہوئی ہے مارکیٹنگ کا سسٹم اور بھی کرنے کی ضرورت بڑی ہے ابھی گنجائش بہت ہے بہتری کی طرف ہے یہی موقع ہے کہ اس کو چیزیں ریٹین کرنا اور بہتر کرنا اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آخری ہو چکا ہے اس کے لیے ابھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے گورنمنٹ کو اور بھی اس سے ایکٹف ہو کہ لوگ اس کی یہ کانٹینوٹی رہے کہ لوگ آگے بڑھتے رہیں تو میں کہتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں گی بہتر بھی ہو رہی ہیں لیکن ابھی ایکٹیویٹی کرنے کی بہت زیادہ زورت ہے ابھی تک ہماری سرچ اس لیول کی نہیں ہے ہمارا مارکیٹنگ کا سسٹم اس طرح نہیں ہے میڈل مین کی بات کی ہے کہ وہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے امپرومنٹ کی ضرورت ابھی بہت بڑی ہے لیکن دو سالوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بہتری آئی ہے اب پرابلم چھانے یا شروع ہوگا کہ ریٹین کرنا اور اس کو دوبارہ اس چیز کو اس لیول پر رکھنا شزاہ صاحب جس طرح ہم نے گفتگو کی گھنم پر بھی کر لی مکہی کی بھی بات کی چاول کی بات کی برسر صاحب نے مہنگوز کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا کہ یہ سب چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں کسان بھی خوشحال ہے کپاس جو ہماری معیشت میں ریل کیڑی کیسیت رکھتی ہے پچھلے سال جو فصل پیداوار کم ہوئی لیکن لوگوں کو ریٹ بہتر ملا اس سال آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے گندم میں ایک سال میں شوٹیج ختم کر دی پیداوار میں اضافہ ہوا کپاس کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اور آپ کو کیا تبقع ہے کہ کپاس جو ہماری پیداوار بہتر ہوگی کپاس میں جو پچھلے سال سے ٹرینڈ بہتر جا رہا ہے سوئنگ کا ٹرینڈ اب تک کا جو ہے پچھلے سال سے بہتر ہے چونکہ کپاس ایک خوش موسم کی فصل ہے تو پچھلے سالوں میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے کپاس کی اوپر کافی متاثر ہوئی کپاس کی فصل کافی متاثر ہوئی امید کی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ پچھلے شہی ماہ جو گزرے ہیں موسم میں جو بارشوں کا ٹرینڈ رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے اس علاقے میں اگر موسم خوش کر رہتا ہے تو کپاس کی فصل بھی اچھی ہوگی اور زیمی داروں میں کپاس کا رجحان کافی زیادہ دیکھا گیا ہے اس وقت بجائی کا وقت ٹائم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو کپاس کا ٹرینڈ پچھلے سال سے بہتر نظر آ رہا ہے زیمی دار فورکاست کر رہے ہیں کہ اس طرف کپاس کی پیداوار بھی اچھی ہوگی اور محکمہ بھی یہی فورکاست کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں جولائی اگست میں بارشیں کم ہوں گی اور بارشیں کم ہونے کا ہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ کپاس کے لیے ڈرائی ویدر چاہیے اگر ڈرائی ویدر ہوگا تو کپاس کی پیداوار اچھی ہوگی کلائیمٹ چین نے بہت بڑا افیکٹ کیا ہے اس طرح نہیں کوئی ورائٹی یا اس طرح نہیں کوئی ہماری نئی ورائٹیاں بھی اس طرح پنجاب سیٹ کونسل نے نئی ورائٹیاں بھی کسانوں کو نئی ورائٹیاں دیئیں جو اس کلائیمٹ چینج کا مقابلہ کر سکتے ہیں جی بالکل کلائیمٹ چینج کا مقابلہ کر سکیں اسی طرح سے کپاس امید ہے کہ ہم پچھلے سال سے انشاءاللہ بطر پیداوار بھی لیں گے اور ایریا بھی انکریز کریں گے انکریز کریں گے برسل صاحب یہ وزیراعظم پاکستان ملتان ہے انہوں نے کسان کارڈ کا اجراہ کیا کسان ہمیشہ یہ ایک گلہ کرتا ہے کہ ہمیں سبسیڈی نہیں ملتی یا گورنمنٹ دیتی ہے تو ان تک پرپر پہنچ نہیں پاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کسان کارڈ کیا ہے اس کا کسان کو کتنا فائدہ ہوگا دیکھیں جی آپ نے سبسیڈی کی بات کی تو سبسیڈی ہونی چاہیے لیکن ایفیشنٹ سبسیڈی نہیں چاہیے ہمارے پاس بدکسمتی سے مازی میں جتنی بھی سبسیڈیز ہم نے اگری کلچر میں دیکھیں ان میں انیفیشنسی بہت زیادہ تھی تو جو حقدار وہاں تک حق پہنچتا نہیں تھا تو اب ہی ہے کہ کسان کارڈ ایک بہت ہی ایک ان کا سمجھلنگز گورنمنٹ کا کارنامہ ہے جہاں انہوں نے چھوٹے کسان یہ انقلابی قدم ہے جی جہاں پر انہوں نے چھوٹے کسان کے بارے میں سوچے تاکہ دیکھیں وہاں پہ اس کو لون مل سکتا ہے وہاں اس کو سیڈ پہ اس کے پیسٹی سائیڈ پہ ہر بیسائیڈ پہ اس کو سبسیڈی مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزرز میں سبسیڈی مل سکتی ہے اور پھر یہ ہے کہ جو بھی لون ہوگا سبسیڈی ہوگی وہ ڈریکٹ اس سے فائدہ فارمر اٹھائے گا بلکل ٹھیک ہے وہاں یہ نہیں ہوگا کہ درمیان میں درمیان میں کوئی بندہ کرپشن نہیں کرے گا الوٹ مار نہیں کرے گا اس پہ کرپشن پہ بہت حد تک اس حوالے سے قابو پائے جائے گا اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا پھر میں دوبارہ دور ہوں گا کہ وہی ویژن جو الیکشن سے پہلے تھا آج اس کے میں امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے اور گو کہ اس میں دوڑھائی تین سال لگ گئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں چاہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے رکافتے تو ضرور ہوتی ہیں لیکن بہتر وہی ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں مسائل بہت زیادہ تھے سب بہت مسائل تھے اور مسائل کے علاوہ اس میں دیکھیں ویل بھی ہوتی ہے ایک گورنمنٹ کی ویل تو ہے لیکن جو باقی گورنمنٹ کے ساتھ جو باقی لوگ ہوتے ہیں تو آج الحمدللہ میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے ایک اور وعدہ پورا ہوا ہے اور یہ جو کسان کارڈ ہے اس کارڈ کی وجہ سے عام کسان چھوٹا کسان یہ فیل کرے گا وہ اونرشپ لے گا وہ اس چیز کو فیل کرے گا کہ اس حکومت نے میرے بارے میں سوچا ہے اور پھر اس کی حالت زاربیس انشاءاللہ بہتر ہوگی ظاہر ہے جہاں اس کو کرزہ مل رہا ہوگا اس کی ٹائم کی بچت ہوگی جو بینکس میں جاتے تھے پڑواری کلٹر اور یہ جو اس سے چھٹکارہ ملے گا بینکس ان کے چکر سے بچے گا اور وہاں پر یہ ہوگا کہ اس کے لیے ایک نہیں رہیں کھولیں انشاءاللہ